سلام علیکم ایمیون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکو فیٹ فارٹ ہوں گے فائنشائن ہوں گے آج میں بنا دی تھی گولی گپے تو گولی گپوں کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ کھٹی مٹھی سی چٹنی بنا لی ہے میں نے ایملی کی تو اس کے لئے میں نے ایک کپ جونسی تھی ایملی یا آتا کپ ایملی بھی ہو کے رکھی بھی تھی اس کو میں نے بلندر میں ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالا اس کو اچھے طریقے سے بلند کرنے کے بعد اس کو کر لیں گے ہم لوگ پلپ تیار کر لیں گے اور اس کو چھان لیں گے تو یہ جونسے چھاننے کے بعد یہ جو بودھا ہے نا اس کو پھینکنا نہیں سائٹ پر رہت دے نا میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تو جناب ہمارا پلپ تیار تھا میں نے کیا کیا ایک پہن لیا اس میں ہمارا پلپ جائے گا اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کے اندر میں چینی نہیں یوز کر رہی میں یوز کر رہی ہوں گھڑ ایک بڑھا والا چمچ جونسہ تھا میں نے لیا گھڑ کا وہ اس میں دا دیا اگر آپ کو دے کر رہے تو آپ لوگ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھڑ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ الگ قسم کا آتا ہے تو جناب بس جب ہمارا جونسہ گھڑ ہے وہ سارا مکسی مکسی ہو گیا یہ تھوڑا سی تھک ہو گئی تھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کیا تقریباً آدھا کپ پانی آٹ کیا تھا میں نے تو جناب کیونکہ میں نے اس کو زیادہ پکانا تھا ابھی تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا نہیں تو بہت زیادہ تھیک ہو جاتی بس میں نے اب اس میں نمک اور تھوڑی سی مرچی یوز کی ہے تو اگر آپ کا دل کر رہے مرچی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو تو جنابہ دو تین منٹ کے لئے پکایا یہ ہماری چٹنی تیار ہے اور اب ہم لوگ گھل گپوں کے لئے ڈو دیار کریں گے میں نے آدھا کپ لیا تھا سوجی کا اور ایک چم مچ گیا اس میں میدہ اب اس میں جائے گا تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا جائے گا بلکل چھٹکی چھٹکی برابر اس کو اچھے ترکے سے مکس کرنے کے بعد پانی کے ساتھ ہم لوگ اس کی ڈو کو پیپے کر لیں گے اس کے اندر پانی تقریباً آدھا گلاس سے بھی کم گیا تھا پانی آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں بہت ہی سوفٹ قسم کے ہم لوگوں نے ڈو تیار کرنی ہے اتنی بھی سوفٹ نہیں کر دینے کہ وہ بلکل ڈھیلی سی ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈو کو تیار کر لیا اب اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگا کر گیلا کپڑا لگا دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے جب ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس کو کھولا جلدی سے نہیں جاتے تو بس جناب آپ ہم لوگوں نے کیا کیا پلیٹ فارم پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اپنا پیڑا رکھا اور اس کو اچھے طریقے سے لمبا فا بیلیں گے اس کی حالت کو ہم لوگوں نے پتلا کر دینا ہے بلکل پتلی سی ہونی چاہیے یہ اگر یہ پتلا نہ نہ ہوگا یہ جو ہم لوگوں نے ہماری ڈو کو تیار کریا یہ اگر ہم لوگوں نے پتلی نہ بیلی تو ہمارے جو گول گپے ہوں گے وہ اچھے نہیں بنیں گے جناب آپ نے کٹر کے ساتھ اس کو کٹ کیا اور اس کو گرمہ گرم تیر میں ڈالیں گے اور اس کو چمچ کے ساتھ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے پاہر آنے کی کوشش کرے گا پوش کرے گا ہم لوگوں نے کہنا ہے اندر ہی رہا تو جناب آپ ہمارے گول گپے تیار ہو جائیں گے اور جناب آپ اب میں بنا رہی ہوں کھٹا پانی اس کے لیے میں نے ایک کپ جو ہم نے امبلی کو بھگو کے رکھا ہوا تھا لیدہ سے اس کو ہم لوگ ڈالیں گے جگ میں اور جو میرا پلپ تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دینا یہ جو ہماری چٹنیاں جو میں نے آپ کو بتائی تھی چٹنی وہ ہم لوگ گل گپوں کے علاوہ ہمارے گھر میں دنگ بڑوں کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو جناب یہ جو پلپ ہے وہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا اس کے اندر جا رہا ہے نمک مرچی جائے گا چاٹ مسالہ اور اس کے اندر اور جائے گا تھنڈا تھنڈا پانی ہمارا پانی تیار ہے اب ہم لوگ گل گپوں کے اندر جو فیلنگ کریں گے وہ میں نے ایک کپ لیا ہے اوبلے چنے ایک کپ لیا ہے اوبلے آلو تھوڑے سے پیاس کٹے ہوئے اور ٹماٹر ہمارے گھر میں ٹماٹر نہیں کھا جاتے تو بس تھوڑے سے میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے پسندہ ماما نہیں کھاتی تو بس اس کے اندر مسالہ وغیرہ گیا ہے نمک گیا ہے صبح مرچی گئی ہے چار مسالہ اور یہ دیکھیں میرے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے گل گپے میں نے تین طرح کے بنایا تھے ایک چھوٹے بنایا تھے ایک تھوڑے سے بڑے اور پھر میرے پاس جو دو بچی تھی اس کے ساتھ میں نے سکوئر بھی بنا لیا تھا ایک گل گپا تو جنابہ صاحب میں نے اس کے اندر فیلنگ کی ہے یہ جو میں نے فیلنگ تیار کیوئی تھی گل گپوں کے اندر وہ فیلنگ کی ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی دہیں تھوڑی سی چٹنی اور پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گی اپنا تھنڈا تھنڈا یم یم سا املی کا پانی اتنے مزے کہنا یہ اور میں کہتی ہوں لڑکیوں کا پہلا پہلا پیار ہی گل گپے ہوتا ہے میرا تو ابھی سے موں میں پانی آرہا ہے اور جب میں نے یہ گل گپے بنایا تھے اتنی گرمی تھی لیکن جیسی میں کھانے کے لیے بیٹھی اتنا پیارا موسم ہو چکا تھا اتنے پیارے پیارے نظارے تھے تو جی جنابس میں نے کہا کیا کہ شام کے ٹائم پہ ہم سب کو لگ رہی تھی پیاس پہ میں نے کہا کہ چلیں فالسو کا جوس بنا لیا جاتا ہے میں نے فالسا لیا ہے ایک پاؤ اس کے اندر جال ہی ہیں چا چمچیں نہیں آٹھ چمچیں نہیں گئی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک اور پاہی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے میں نے بلینڈ میں اس کو دو دفاع بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ دو سے تین دفاع بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں اس کے فالسو کے دانے وہ اچھے طریقے سے کرش نہیں ہوتے اور پھر میں اس کو چھانتی بھی نہیں ہوں تو اگر وہ زیادہ مو میں آئے نا تو پھر مزہ نہیں دیتے تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کرش کی ہوئی آئیس اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دوبارہ سے میں نے اس کو کر لیا بیٹ اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیا تو جناب یہ ہمارا مددار قسم کا جوس تیار ہے گرمیوں میں اچھے اچھے سے ریفریشنگ سے جوس پیو تو مزا جاتا ہے سکون ملتا ہے دماغ کو تھنڈک ملتی ہے اور یہ رہے ہمارے فیڈر یہ میں نے فیڈرز بھر لی ہیں میرے پاپا اس کو فیڈر کہتے ہیں کیونکہ پورا دن ہم لوگ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بنا کے پیتے رہتے ہیں تو آپ کو ملوں گی میں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ آپنا خیال رکھیں گے بائی بائی